اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور فعل جامد اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل متصرف دو طرح کے ہوتے ہیں ایک فعل متصرف تامت تصرف اور دوسرے فعل متصرف ناقص تصرف آج کے درس میں انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ فعل جامد کون سے افعال ہوتے ہیں تو اس سے پہلے پڑھا آپ نے کہ تصرف اور جمعوت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں ایک متصرف اور دوسری قسم ہے جامد اور آپ نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی فعل ماضی مدارع عمر تینوں شکلوں میں استعمال ہوتا ہو یا ماضی مدارع عمر ان تین شکلوں میں سے کسی دو شکل میں استعمال ہوتا ہو تو اسے فعل متصرف کہا جاتا ہے اس کے بعد فعل جامد اس فعل کو کہتے ہیں جو ان تینوں شکلوں میں سے صرف ایک شکل میں استعمال ہوتا ہو اور اس کے علاوہ کسی اور شکل میں استعمال نہ ہوتا ہو مثلا کوئی فعل ہے جو صرف فعل ماضی کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا کوئی فعل ہے جو صرف فعل مضارع کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس سے ماضی اور عمر نہیں آتا ہے کوئی فعل ایسا ہے جو صرف فعل عمر کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس سے نہ تو ماضی آتا ہے اور نہ اس سے مضارع آتا ہے مثلا لائسہ ایسا نعمہ بیسا یہ کلمات ایسے ہیں جو ماضی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان سے فعل ماضی استعمال ہوتا ہے سب کے سب فعل ماضی ہیں لیکن ان سے نہ تو فعل مضارع آتا ہے اور نہ ان سے فعل عمر کا استعمال ہوتا ہے ایک کلمہ ایسا ہے جو فعل مضارع کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے یم بغی اس سے نہ تو فعل ماضی آتا ہے اور نہ ہی اس سے فعل عمر کا استعمال ہوتا ہے ایک کلمہ ایسا ہے جو صرف فعل عمر کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس سے نہ تو فعل ماضی آتا ہے اور نہ فعل عمر آتا ہے لہذا وہ افعال جو فعل کی تین شکلوں میں سے صرف ایک ہی شکل میں استعمال ہوتے ہیں یا تو صرف ماضی کے طور پر یا صرف مزارع کے طور پر یا صرف عمر کے طور پر ایسے افعال کو افعال جامدہ کہا جاتا ہے فعل جامد کہا جاتا ہے تو اس طرح سے فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک فعل متصرف جو تینوں یا کم سے کم دو شکلوں میں استعمال ہو اور دوسرے فعل جامد جو صرف ایک شکل میں استعمال ہو اور باقی دو شکلوں میں استعمال نہ ہوتا ہو اب اس کے بعد فعل کی ایک اور تقسیم آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے اور وہ ہے صحت و علال کے اعتبار سے فعل کی تقسیم بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حروف علت ہوا کرتے ہیں حروف علت کہا جاتا ہے علیف و آو یاکو ان تینوں حروف کو حروف علت کہا جاتا ہے بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حروف علت ہوتے ہیں اور بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حروف علت نہیں ہوا کرتے ہیں لہذا صحت و علال کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں ایک فعل صحیح اور دوسرے فعل معتل فعل صحیح اور فعل معتل فعل صحیح کسے کہتے ہیں وہ افعال کہ جن کے حروف اصلیہ میں کوئی بھی حرف علت یعنی علف و آ و یا جن کو حروف علت کہا جاتا ہے علف و آ و یا وہ افعال جن کے حروف اصلیہ میں کوئی بھی حرف علت نہ ہو ایسے افعال کو فعل صحیح کہا جاتا ہے جیسے ان کلمات کے اندر کافتا اور با ان میں سے کوئی بھی حرف علت نہیں ہے ان میں کوئی بھی حرف علت نہیں پائے جاتا ہے لہذا کتبا یہ فعل صحیح ہے حضرہ یہ فعل صحیح ہے اسی طرح سے امرہ سآلہ اور قرآہ یہ تین افعال ہیں امرہ کے معنی اس نے حکم دیا سآلہ کے معنی اس نے سوال کیا قرآہ کے معنی اس نے پڑھا ان میں بھی آپ دیکھیں گے تو ان میں بھی حروف علت علف واؤ یا ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہ شروع میں یہ حمزہ ہے درمیان میں حمزہ ہے آخر میں حمزہ ہے لیکن یہاں پر علف نہیں ہے تو یہ بھی فعل صحیح ہے لیکن اس کو ایک الگ سے نام اور دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے محموز یعنی جس کے اندر حمزہ موجود ہو اس میں دیکھیں گے پہلا حرف حمزہ ہے اس میں درمیان والا حمزہ ہے اور اس میں آخر والا حمزہ ہے تو یہ بھی فعل صحیح ہے اور یہ بھی فعل صحیح ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی حرف علت موجود نہیں ہے اسی طرح سے کچھ کلمات اور ہوتے ہیں جیسے شدہ زلزالہ ان میں بھی آپ دیکھیں گے کوئی بھی حرف علت نہیں ہے الفاویا ان تینوں میں سے کوئی موجود نہیں ہے اگر ان سے الگیا ہے کن میں دیکھیں گے دوسرا کلمہ جو ہے یہ مقرر تشدید کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور دوسرا حرف بھی دال ہے تیسرا حرف بھی دال ہے اور اسی طرح یہاں دیکھیں گے آپ پہلا اور دوسرا یہ دونوں ایک ہی حرف ہے پہلا اور تیسرا دونوں ایک ہی حرف ہے اور دوسرا اور چوتھا دونوں ایک ہی حرف ہے لہذا اس طرح کے جو افعال ہوتے ہیں ان کو مضاعف کہا جاتا ہے مضاعف تو یہ تینوں کے تینوں ان کو فعل صحیح کہا جاتا ہے چاہے کتبہ اور حضرہ کی طرح کی مثالیں ہوں یا جن میں حمزہ ہو یا جن میں کی تضعیف پائی جاتی ہو ایک حرف کو دو مرتبہ استعمال کیا گیا ہو ان سب کو فعل صحیح کہا جاتا ہے اس کے بعد دوسری قسماتی ہے فعل معتل کی وہ افعال کہ جن کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف معتل ہو حرف علت ہو اسے فعل معتل کہا جاتا ہے مثلا وَعَدَ يَبِسَ ان میں اگر آپ دیکھیں گے آپ تو ان میں جو پہلا حرف ہے وَعَدَ كَوَاو اس میں جو پہلا حرف ہے يَبِسَ كَيَا یہ حرف علت ہے لہذا ایسے فعل کو فعل معتل کہا جاتا ہے اسی طرح سے قَالَ بَعَ نَامَ ان افعال کو دیکھیں گے آپ تو ان کے اندر جو درمیان والا حرف ہے ان تینوں کے اندر علم موجود ہے قَالَ کے اندر علیف ہے بَعَ کے اندر علیف ہے نَامَ کے اندر علیف ہے قَالَ ماں نے اس نے کہا بَعَ ماں نے اس نے بیچا نَامَ کی معنی اس ہو گیا لہذا اس فعل کو بھی ان افعال کو بھی فعل معتل کہا جائے گا اسی طرح سے کچھ اور کلمات ہوتے ہیں مثلا دَعَ سَعَ رَمَ ان میں آپ دیکھیں گے تو جو آخری حرف ہے علف اس میں بھی علف اور اس میں بھی علف تو تیسرہ حرف اس کے اندر علف ہے تو اس کو بھی فعل معتل کہا جاتا ہے تو بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے حروف اصلیہ میں پہلا یا دوسرا یا تیسرا حرف حرف معتل ہوتا ہے پہلے جو مثالیں آپ کے سامنے آئیں ان میں پہلا حرف معتل ہے دوسری جو مثالیں ہیں ان میں دوسرا حرف علت ہے اور تیسری جو مثالیں آئیں ان میں تیسرا حرف حرف علت ہے لہذا ان سب کو فعل معتل کہیں گے البتہ الگ الگ لوگوں نے نام رکھے ہیں کہ اگر پہلا حرف حرف علت ہے تو اسے مثال کہا جاتا ہے مثال اور اگر درمیان والا حرف حرف علت ہے تو اسے اجوف کہا جاتا ہے اور اگر آخر والا حرف حرف علت ہے تو اسے ناقص کہا جاتا ہے آپ کے ذہن میں رہے کہ فعل تام اور فعل ناقص کی بحث اس سے پہلے آ چکے ہیں وہاں ناقص کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہاں ناقص کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس طرح سے صحت و علال کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہوئیں ایک فعل صحیح اور دوسرے فعل موتل فعل صحیح کے اندر وہ افعال آتے ہیں جن کے اندر کوئی حرف علت نہیں ہوتا ہے چاہے اس میں حمزہ ہو یا نہ ہو تشدید ہو یا نہ ہو ان سب کو فعل صحیح کہا جاتا ہے اور فعل موتل کے اندر وہ افعال آتے ہیں جن کا پہلا حرف یا دوسرا حرف یا تیسرا حرف ان میں سے کوئی بھی حرف حرف علت ہو اسی طرح سے کچھ کلمات کچھ افعال اور ایسے ہوتے ہیں جو فعل موتل ہوتے ہیں ان کے اندر ایک حرف علت کے بجائے ایک سے زائے دو حرف علت ہوتے ہیں جیسے روہ یا واعہ ان میں اگر آپ دیکھیں گے آپ تو دوسرا حرف اور تیسرا حرف حرف علت ہے اس مثال میں دیکھیں گے تو پہلا حرف اور تیسرا حرف حرف علت ہے اسے بھی موتل کہا جاتا ہے لیکن اگر کسی کلمے کے اندر کسی فعل کے اندر دو حرف علت ہوں تو ایسے موقع سے ان کو لفیف کہا جاتا ہے یاد ہے یہ دونوں کے دونوں لفیف کی مثال ہیں اور اگر ایک ساتھ دونوں ہوں یعنی درمیان والا اور آخری والا تو اسے لفیف مقرون یعنی ملا ہوا اور اگر الگ الگ ہیں پہلا حرف اور تیسرا حرف تو اسے لفیف مفروغ کہا جاتا ہے اس سے پہلے آپ نے اسم کی تقسیم میں پڑھا تھا کہ عراب و بینہ کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں ایک اسم معرب اور دوسرے اسم مبنی اسی طرح سے فعل کی بھی دو قسمیں ہیں فعل معرب اور فعل مبنی یعنی عراب و بینہ کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں ایک فعل معرب اور دوسرے فعل مبنی فعل معرب اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہے معرب کی یہی تعریف اس سے پہلے ہم نے اسم میں پڑھی تھی اسم معرب اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہے اسی طرح سے فعل معرب اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہے جیسے مثال سے سمجھیں آپ اب نے کہا زیدن یذہبو یہاں پر دیکھیں آپ یذہبو پر زمہ ہے آپ کہتے ہیں انہ زیدن لن یذہبا اب یہاں یذہبا پر فتحہ آ گیا آپ کہتے ہیں لم یذہب زیدن اب یہاں پر یذہب پر سکون آ گیا تو یذہبو یہ فعل معرب ہے کیونکہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے یذہبو پر کوئی بھی عامل داخل نہیں تھا عوامل سے یہ خالی ہے نہ تو کوئی نصب دینے والا عامل ہے نہ کوئی جزم دینے والا عامل ہے لہذا وہ مرفوع ہیں لیکن یہاں پر یذہبو پر لن داخل ہو گیا جو فعل مدارے کو نصب دیتا ہے تو یہ منصوب ہو گیا اور اس پر فتحہ آ گیا اسی طرح سے جب یذہبو پر لم داخل ہو گیا جو حروف جازمہ میں سے ہے تو پھر یذہبو یہ مززوم ہو گیا اور اس پر سکون آ گیا تو اس طرح یذہبو یہ فعل فعل مدارے ہے کچھ افعال ایسے ہیں کہ جن کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے بلکہ ایک حالت پر رہتے ہیں لہذا وہ افعال جن کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے ایسے افعال کو فعل مبنی کہا جاتا ہے جیسے جیسے آپ کہیں گے یذہبنا عورتیں جاتی ہیں اس پر آپ داخل کر دیں گر آپ اِنَّنِّسَاعَا لَئِنْ یذہبنا یہاں پر لن یا لم کچھ بھی داخل نہیں تھا تو بھی تو یذہبنا اور اس مثال کے اندر ہم نے اس پر لن داخل کر دیا تو بھی یذہبنا ہے کوئی بھی تبدیل اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی یہ آپ کہیں اِنَّنِّسَاعُ لَم یذہبنا اس مثال کے اندر ہم نے یذہبنا پر لن داخل کیا پھر بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یذہبوں پر جب ہم نے عوامل مختلف داخل کیے تو اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی اس کے عرام میں لیکن جب ہم نے یذہبنا پر مختلف عوامل داخل کیے تو عوامل کے داخل ہونے سے اس کے آخر میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوئی لہذا وہ افعال جن کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہے ان کو فعل مورب اور وہ افعال جن کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے ان کو فعل مبنی کہا جاتا ہے اس تعلق سے ایک اور وضاحت آپ کے سامنے کر دی جائے اور وہ یہ ہے کہ فعل کی تین قسمیں ہوتی ہیں فعل ماضی فعل مدارے اور فعل امر فعل ماضی یہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے فعل ماضی یہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے کبھی بھی فعل ماضی معرب نہیں ہوتا ہے اور اس کا آخر کسی عامل کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے سیغے جس طرح سے ہیں اسی طرح یاد کر لیے جائیں گے کبھی بھی کسی عامل کی وجہ سے ان میں تبدیلی نہیں ہوگی لہذا ذہبہ ذہبہ ہی رہے گا ذہبت اسی طرح استعمال ہوگا اسی طرح سے ذہبتا ذہبو ذہبنا یہ سارے کلمات سارے سیغے ایک شکل میں استعمال ہوں گے کبھی ان کے اندر عامل کی وجہ سے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی اسی طرح سے فعل عمر فعل عمر کے تمام سیغے مبنی ہوتے ہیں ایک حالت پر برقرار رہتے ہیں اور کسی عامل کی وجہ سے ان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے افعال میں سے تیسری قسم ہے فعل مدارے کی فعل مدارے میں سے اس کی دو قسمیں ہیں فعل مدارے کے دو سیغے ایک جماع مؤنث غائر اور ایک جماع مؤنث حاضر اور وہ ہیں یفعلنا اور دوسرے تفعلنا یہ دو سیغے جو فعل مدارے کے ہوتے ہیں یہ دونوں سیغے مبنی ہوتے ہیں اس کے علاوہ فعل مدارے کے باقی تمام سیغے مورب ہوا کرتے ہیں تو اس طرح سے افعال میں سے بیشتر افعال مبنی ہوتے ہیں فعل مادی مکمل طور پر مبنی ہوتا ہے فعل عمر مکمل طور پر مبنی ہوتا ہے فعل مدارے کے چودہ سیغے ہوتے ہیں ان میں سے دو سیغے مبنی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں بانہ سیغے یہ مورب ہوا کرتے ہیں جو عوامل کے بدلنے سے بدل جایا کرتے ہیں تو جس طرح سے اسم مورب اور مبنی ہوتا ہے اسی طرح سے فعل بھی مورب اور مبنی ہوا کرتا ہے اس سے پہلے کہ جو دروس ہوئے اس میں آپ نے پڑھا کہ اسم کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں الگ الگ اعتبار سے فعل کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں الگ الگ اعتبار سے اس کے بعد کلمہ کی تیسری قسم یعنی حرف کا نمبر آتا ہے اب بتائے جائے گا کہ حروف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں جس طرح سے اسمہ کی کی اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے افعال کی کی اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے ایسے حروف کی بھی کی اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معانی کے اعتبار سے حروف کی کتنی قسمیں ہیں معانی کے اعتبار سے اگر ہم حرف کا معنی دیکھیں گے کہ حرف کون سا معنی دے رہا ہے اس اعتبار سے حروف کی مختلف قسمیں بنتی ہیں جن کے تفصیل یہاں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں اور کس معنی کے لئے کون سا حرف استعمال ہوتا ہے اس کا دذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا پہلے قسم ہے حروف ایجاب یعنی وہ حروف جو ہاں کا معنی دینے کے لئے آتے ہیں کہ ہاں ایسا اکام ہوا ہے ہاں ایسا فلانے کیا ہے تو کچھ حروف ایسے ہیں جو حروف ایجاب کہلاتے ہیں حروف ایجاب کون کون سے ہیں نعم بلا جیرے ای اجل یہ حروف ایسے ہیں جو ایجاب کا معنی دیتے ہیں کسی نے کوئی سوال کیا اور اس کے بعد آپ کو ہاں میں جواب دینا ہے تو اس کے لئے ان حروف میں سے کوئی حرف استعمال کیا جائے گا انشاءاللہ آئندہ کسی اور درس میں مثالوں کے ذریعے سے یہ بتایا جائے گا کہ ان حروف کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے ابھی صرف و صرف آپ کے سامنے قسمیں بتائی جائیں گی کہ حروف کے معنی کے اعتبار سے قسمیں کون کون سے ہوتی ہیں اور وہ کون سے حروف ہیں جو ان معنی کے لئے استعمال ہوتے ہیں دوسری قسمیں حروف نفی کی کس چیز کی نفی کرنے کے لئے منع کرنے کے لئے ایسا نہیں ہوا ہے ایسا اس نے نہیں کیا ہے اس کے لئے کچھ حروف آتے ہیں جنہیں حروف نفی کہا جاتا ہے حروف نفی کون کون سے ہیں حروف نفی ہیں یہ مختلف مقامات پر الگ الگ جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں اور یہ سب کے سب حروف نفی ہیں نفی کرنے کے لئے کسی چیز کی کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں تھا اس نے ایسا نہیں کیا اس کے لئے حروف استعمال ہوتے ہیں معنی کے اعتبار سے حروف کی تیسری قسم ہے حرف رد سختی سے انکار کے لئے کچھ حروف آتے ہیں جن کو حرف رد کہا جاتا ہے اور وہ ہے کلہ کہ یہ چیز کا سختی سے انکار کرنا ہو کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہوا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ایک حرف استعمال ہوتا ہے کلہ اسی طرح سے ایک حرف ہے جو حکم دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے کسی کو حکم دینا ہو عمر کرنا ہو اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے لام عمر حکم دینے کے لئے لام استعمال ہوتا ہے جسے لام العمر کہا جاتا ہے جسے لیا فعل لیا ذہب وغیرہ تو آپ کے سامنے معنی کے اعتبار سے حروف کی چار قسمیں بیان کی گئی ہیں حروف کی معنی کے اعتبار سے اور کون کون سے قسمیں ہیں انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے آج کے درس یہیں پر ابھی ختم ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں